اسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو حقوق اللہ وہ حقوق ہیں جو اللہ کے حقوق ہیں کسی اور بندے کے لئے اس میں سب سے پہلا بیٹا کلمہ تیوبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا حق جو ہے وہ نماز ہے اس کے ساتھ بیٹا روزہ ہے روزہ کے بعد نمبر کھری پہ زکاة ہے زکاة کے بعد حج ہے اور حج کے بعد عبادات کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس طرح زیدہ بھی ہماری عبادت ہے حقوق بھی ہماری عبادت ہے یہ ساری کی ساری اللہ کے حق ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے مناسب نہیں کہ ہم انہی عبادات میں کسی اور کو حصہ دار ساجی یا ہم شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ بھی حقوق کی دوسری اقسام حقوق العباد عباد عباد عبد سے نکلا ہے اور عبد سے مراد بندوں کی حقوق جسے آپ کہتے ہیں عبد وہ حقوق حق کی جمعہ ہے اور عباد عبد کی جمعہ ہے عبد کا معنی بندہ ہوتا ہے جو بندگی کرنے والا آپ اسے بندہ کہتے ہیں تو حقوق العباد سے مراد ایسے حقوق جو بندوں کی حقوق ہوں اس میں سب سے پہلے اللہ رسول کے بعد جتنی حقوق ہیں ان میں سب سے اولین جو حق ہے وہ والدین کے حقوق ہیں پھر اس کے بعد رشتداروں کے حقوق ہیں فیسادزہ کے حقوق ہیں غیر مسلموں کے حقوق ہیں ہمسائیوں کے حقوق ہیں اور اس کے بعد اولاد کے حقوق ہیں تو عزیز طالباء و طالبات آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں جس موضوع پہ آج ہم بحث کرنا چاہتے ہیں وہ ہے والدین کے حقوق تو بیٹا یاد رکھنا ہے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انشکر لی والے والدہی میرا بھی شکریہ دا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ دا کرو شکریہ دا کرنے کا بہترین طریقہ اور نمبر بان پہ جو بات آتی ہے وہ ہے حسن سلوک حسن سلوک والا اولاد کا اپلین فریضہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اگرچہ ہر مذہب نے والدین کا اعترام سکھایا ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کی تلقین جو ہے وہ مذہب اسلام نے ہمیں دی ہے کہ شادہ ربانی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا سورہ بنی اسرائیل میں لطول ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ دوسری سلوک کرو ہر ایج میں والدین جو ہے وہ خدمت کے مستحق ہیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے لیکن نمبر دو پہ جب ہم دیکھیں گے تو بڑھاپے میں خدمت یقینی بات ہے کہ جوانی میں ان کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی خدمت کی ان میں انرجی ہوتی ہے ان میں قوت برداشت ہوتی ہے لیکن جو جو انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے بڑھاپے کی طرف پہنچتا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ان کی خدمت کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کی خدمت اولاد کا اہم فریضہ ہے اور اگر سورہ بنی اسرائیل کی آپ آیات کا آیت کا مطالعہ کریں اگر آپ اس کی معنی و مفہوم کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے حسین ایک میسید اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنوے کیا ہے اگر دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف کا جملہ بھی نہیں کہنا یہ ہے بڑھاپے میں فدمت والدین کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خار ہوا خار ہوا زلیل ہوا وہ شخص جس نے اپنے ماں واپ یا دونوں میں سے کسی ایک بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ اللہ سے ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا تو یہ بیٹے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر پچیس سو اکاون حدیث نمبر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے اس حدیث کے پیش نظر ہمیں حدیث اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ ہم اپنے والدین کا بڑھاپے میں ان کی خدمت کریں عدبو احترام والدین کے ساتھ ہمیشہ عدبو احترام سے بات کرنی چاہیے نرم لہجہ احتیار کرنا چاہیے انہیں اوف تک نہ کہیں اور عدب سے ان کے سامنے جھک جائیں اشارت فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں انہیں جڑکیاں نہیں مارنی عدبو احترام کا تقاضی یہ ہے کہ ان کے سامنے آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے اور مشہور مقولہ ہے بادب بانسی بے عدب بے نسی اور اس کے ساتھ ساتھ آجزی اور رحمت ہے والدین کے ساتھ آجزی ان کے ساری سے پیش آنے کی تلقین کی گئی سخت بات کرنے سے منع فرمایا گیا میں نے نہیں ارشاد رکبانی ہے وَعْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ بِنَ الرَّحْمَةِ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں دیکھو تو ان کے سامنے پھر اپنے رحمت برے بازو ان کے لئے دیکھا دو اور جھک جاؤ اس کے ساتھ ساتھ دعائے خیر یہ نہیں کہ صرف پیرنٹس ہی آپ کے لئے دعا کریں بلکہ آپ کا حق بنتا ہے کہ اپنے والدین کی صحت سلامتی کے لئے اور ان کی آفیت کے لئے ان کی بلائی کے لئے ہمیشہ دستراز کریں اپنے اللہ کی حضور کہ اے میرے مالک رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے میرے مالک ان کے اوپر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اس کے بعد دعائے مغفرت اولاد کا یہ بھی فرض ہے کہ والدین کی زندگی میں ان کی صحت و آفیت کی دعا کریں جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں سورہ ابراہیم آیت نمبر فورٹی بان پہ آپ دیکھیں تو ارشاد ربانی ہے رب کا نقفلی والی والی دیہ اے اللہ مجھے معاف کر دے میرے مولوک کو مجھے معاف کر دے اس کے بعد شکر گزاری ہے جی اپنے والدین کا ہمیشہ شکریہ آدھا کرنا ہے آپ نے اور والدین کے سامنے جب بھی آپ نے آنا ہے تو اس انداز کے ساتھ آپ کی نظریں چھوکی ہونی چاہیے اور ایسے آپ کے ہر ایک ایک سٹیپ میں اور آپ کی ایک ایک ادا میں آجزی اور انکساری اور ان کی شکر گزاری نمائن نظر آنی چاہیے اور ارشاد ربانی ہے سورہ نقمان ہے آیت نمبر چودہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انشکرلی والی والی دیہ میرا بھی شکریہ آدھا کرو ربنے والدین کا بھی شکریہ آدھا کرو اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرما برداری ہے نہیں اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے رضل ربی رضل والد سخط الوالد باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی اور باپ کی نرازگی میں اللہ کی نرازگی ہے تو والدین کبھی نراز نہیں اٹھے اگر آپ ان کی دل 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 سے آپ ان کی اگر فرما برداری کرتے ہیں تو یقینی بات ہے فرما برداری کر کے آپ اللہ سے جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ طبی ممکن ہے جب آپ دل و جان سے آپ ان کی فرما برداری کریں حاصل کلام یہ ہے کہ اسلام نے والدان کی حقوق پر بہت زور دیا ہے قرآن کروشنی میں اگر دیکھیں تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 ہے ہمارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اور صرف میری عبادت کرو کسی کو نہ پوجو اور والدان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تمہارے سامنے میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑاپے کو پہنچیں تو ان سے اوف تک نہ کہو نہ انہیں جڑکا جڑک جڑکو نہیں پر ان سے جب بات کرو تو تعظیم سے بات کرو یہ سورہ بقرہ ہے جی آیت نمبر 23 جب ہم نے بنی اسرائیل سے احد لیا تو اللہ کے کسی کی بندگی مت کرو اور والدان کے ساتھ اس نے سلوک کرو میرا اور اپنے والدان کا شکر بجا لاؤ تو یقینی بات ہے جب آپ والدان کی خدمت کریں گے اللہ سے وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں والدان کی بالدان کی عظمت حدیث کی روشنی میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک ربار ہوئی اس کی ناک خاک میں مل گئی زلیل اور سوا ہوا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں کو بڑاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جب بات کر سکا ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اکرامی ہے حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کسی نے خدمت میں شریک جہاد ہونے کی اجازت لینے کے لئے حاضر ہوا آپ نے اس سے دریافت کیا تو تمہارے والدان زندہ ہیں اس نے عرض کیا ہاں زندہ ہیں تو آپ نے فرمایا فیہا فہاجدہ یعنی اس اب تم ماں باپ کی خدمت کرو یہی جہاد ہے یعنی ان کی خدمت ہی جہاد کا سباب مل سکتا ہے آپ کو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان باتوں کے اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی اور اس کے بعد آپ اپنے باپدین کے ساتھ ان کا احترام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم